ہیلے دوستو آج کس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا یہ کہ اگر لڑکی کو آپ سے پیار ہے تو یہ کامنا وہ ضرور کرے دیکھو ایسے بہت زیادہ لڑکے ہیں جو اپنی کرش کی فیلنز کو جاننا چاہتے ہیں کہ لڑکی ان سے پیار کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے کیونکہ جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ ایسی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری کسی بھی کام سے اس انسان کو ہٹ نہ ہو اس کو برا نہ لگے اس کو دل نہ دکھے تو اس انسان کے سامنے یا اس کے لیے ہم ایسے ہی کام کرتے ہیں جس سے اس کو ایسا محسوس ہو کہ ہاں ہمارے لیے وہ انسان بہت زیادہ خاص ہے ہم اسے پیار کرتے ہیں کیونکہ ہمارے کاموں میں کئی نہ کئی ایفر دکھتے ہیں اس انسان کی خوشی کے لیے تو اگر آپ ایک لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ وہ آپ سے پیار کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے تو آپ کیسے پتہ کر سکتے ہو تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو اسے کے بارے میں بتاؤں گے کچھ ایسے کام جس سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ لڑکی کو آپ سے پیار ہے تو اس کے لیے چینل کوئی نئے ہو تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لو تو آئی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھو دوسروں سب سے پہلا جو کام ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو لوگ فیل نہیں کرائے مطلب کی دیکھو ہم سبھی کے اندر کچھ کمیاں ضرور ہوتی ہیں کچھ اچھائی ہوتی ہے کچھ کمیاں دونوں ہی چیزیں ہمارے اندر یہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں لیکن جو انسان آپ سے پیار کرتا ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو ایسا فیل نہیں کرائے گا کہ تمہارے اندر بہت زیادہ کمی ہے وہ اگر کچھ آپ کو آپ کے لیے بولے گا بھی تو وہ سینے طریقے سے نہیں بولے گا وہ انڈاریکٹ طریقے سے بولے گا تاکہ آپ کی کمی اگر وہ آپ کو بتا رہا ہے تو آپ کو برا نہ لگے آپ کا دل نہ دکھے وہ اس طریقے سے ایسے بے میں بولے گا لیکن اگر کوئی آپ سے پیار ہی نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ سیدھے طریقے سے بولے گا تو اگر لڑکی کو آپ سے پیار ہے تو اس کی پوری کوشش یہ رہی کہ جب وہ آپ سے بات کرے تو وہ کبھی بھی آپ کو ایسا فیل نہ ہونے دیکھیں آپ کے اندر ہزاروں کمیاں ہیں آپ اور لڑکوں سے زیادہ سمارٹ نہیں ہوں زیادہ گود ڈوکنگ نہیں ہوں آپ کی پسنالٹی اچھی نہیں ہے آپ کے اندر یہ قولیٹی نہیں ہے ایسا وہ کچھ بھی نہیں جتائے گی ٹھیک ہے بلکہ جو آپ اس کے ساتھ رہو گے تو آپ خود کو بہت ساتھ پوزیٹیو فیل کرو گے ٹھیک ہے آپ کو لگے گا کہ ہاں یار یہ انسان مطلب یہ مجھے ہمیشہ موٹیویٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کبھی بھی ڈاؤن فیل نہیں کرے گی تو اس سے آپ کام پید تک اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس سے آپ سے پیار ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسرا کام کہ اگر آپ اس سے باتوں ہی باتوں میں کچھ ایسے بوڈی پارٹ جو ہے تچ کرتے ہو یا چوتے ہو تو اس بات سے اگر اس کو برا نہیں لگتا ہے دیکھو لڑکیاں جو ہوتی ہیں اس چیز کے لیے تھوڑی سی زیادہ سنسٹیو ہوتے ہیں پوسیسیب ہوتی ہیں جو وہ کسی سے بات کرتے ہیں چاہے وہ لڑکا ان کا دوست ہو یا بوئی فرن ہو کوئی بھی لڑکا ہو تو وہ اپنی بوڈی کے لیے تھوڑا سا پوسیسیب ہوتی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کسی لڑکے کا ہاتھ ٹچ نہ ہو بس میں ہو جاری ہو تو سنبھل کر کھڑی ہوتی ہیں کہیں باہر ہو کہیں بھی ہو ٹھیک ہے تو وہ اس چیز کا دھیان رکھتی ہیں اور ان کیس اگر لڑکے کا ہاتھ ٹچ ہو بھی جاتا ہے تو یا تو اس کو ٹوک دیتی ہیں یا خود بیچے ہٹ جاتی ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ باتوں ہی باتوں میں اس کو کسی بھی بوڈی پارٹ کو ٹچ کرتے ہیں لیکن ہاتھ ہو گیا شولڈر ہو گیا یا اور بھی بہت سے بوڈی پارٹ ٹھیک ہے تو وہ اگر اس چیز سے اس کو برا نہیں لگتا ہے یا وہ آپ کو منع نہیں کرتی آپ کے ٹس سے اس کو کمفرٹیبل ہوتا ہے میں اچھا ار لگتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ کہ کہیں نہ کہیں لڑکی آپ کو پسند کرنے لگی ہے اس کے علاوہ دلگام ہے کہ آپ کے ساتھ وہ کسی جگہ پر جانے کے لیے ہمیشہ تیار رہے گی دیکھو جسے ہی آپ اس کو کسی رومانٹک پلیس پر لے کے جاتے ہو کسی پارک میں یا کسی ریسورنٹ میں ٹھیک ہے تو وہ کبھی اس چیز کے لیے معنی نہیں کری ہے بہانے نہیں بنائے گی کہ مجھے کام ہے یا پھر مجھے بہت ارجن کام ہے آج میں نہیں چل سکتی اس طرح کے بہانے نہیں بنائی کیونکہ کئی نہ کئی اس کے مند میں آپ کے لیے خودی ایسے فیلنگ ہے ٹھیک ہے اور وہ اگر اس ٹائپ کی پلیس میں رومانٹک پلیس پر اگر آپ کے ساتھ جا رہی ہے مطلب وہ بھی کئی نہ کئی نہ کئی آپ کے لیے سیم فیل کرتی ہے کیونکہ دیکھو ماحول جیسا ہوتا ہے تو ہماری جو دیمانڈ میں تھوٹس کئی نہ کئی اسی ڈائپ کے ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کو ایسی جگہ پر لے کر بھی جاتے ہو اور لڑکی چپ چاپ چلی جاتی ہے تو اس سے آپ پدا کر سکتے ہو کہ اس کے مند میں بھی آپ کے لیے سیم فیلنگ ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے اس کو بلکل بھی انکمپٹیبل نہیں لگ رہا ہے وہ بھی اس ٹائم کو آپ کے ساتھ انجوائی کر رہی اس جگہ کو انجوائی کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگلا کام ہے کہ جب لڑکی آپ کے کال یا میسج کو کبھی بھی نگلیٹ نہ کرے دیکھو اگر کوئی انسان جسے ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اور وہ بار بار کال کر دیتا ہے کرتا ہے یا میسج کرتا ہے تو اس انسان کے کال یا میسج کی ہمارے لیے ہم اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ انسان ہمارے لیے خاص ہے ہی نہیں لیکن اگر لڑکی کو آپ سے پیار ہے تو وہ آپ کی کال یا میسج کو کبھی بھی نگلیٹ نہیں کرے گی اگر فون اس کے ہاتھ میں ہے تو ترانت وہ آپ کو ریپلائے کرنے کی کوشش کرے گی اگر از پاس کوئی نہیں ہے تو ترانت کال ریسیب کر لے گی ٹھیک ہے اگر آپ دونوں کی مطلب پرائیویٹ میں بھی باتشیت ہو رہی ہیں زیادہ آپ کا ریلیشنشپ تو اس طریقے سے مطلب کہ اگر یہ چیز آپ کے ساتھ ہو رہی ہے کبھی بھی آپ کو بیزی شو نہیں کرتا ترانت ریپلائے آجاتا ہے ٹھیک ہے فونس ریپلائے ہو کر رہی ہے تو اس سے بھی آپ بدہ کر سکتے ہو کہ لڑکی کو آپ سے پیار ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگلا گام ہے کہ اگر ایک لڑکی کو آپ سے پیار ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کسی اور کے ساتھ میں کبھی بھی پسند نہیں کرے گی کہ آپ کسی اور لڑکی کے ساتھ بات کر رہے ہو ٹھیک ہے اس کو اچھا نہیں لگے گا کہ آپ اسے چھوڑ کر کسی اور کو attention دے رہے ہو اسے چھوڑ کر کسی اور سے باتے کر رہے ہو کسی اور کے ساتھ flut کر رہے ہو یہ چیز اس کو بھی اچھی نہیں لگے گے اور یہ چیز آپ پتا کرو گے اس کو پتا کرنے کے لیے آپ کو اس لڑکی کو باریکی سے observe کرنا پڑے گا کہ آپ normally اس سے بات کرتے ہو تو وہ کیسے رہتی ہے اور جب آپ کسی اور سے باتیں کرتے ہو اس کو کام attention دےتے ہو تو وہ کس طرح سے رہت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ہوا ہوتے ہیں ہمارے ہمارے الی اکشن ہوتے ہیں کئی ٹائم کے ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے ہر انسان کے مطلب کی وہ آپ میں انٹرسٹڈ ہے اسے آپ سے پیار ہے اس کے نام اگلا کام ہے کہ جب لوگ آپ کے لئے ہر چیز باہر کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے آپ کو لیمٹ سے باہر ٹائم دینا آپ کو attention دینا آپ کی کی کرنا جب چھوٹے چھوٹے کام اس کی لیمٹ سے باہر ہونے لگے ٹھیک ہے تو اس سے بھی آپ پتہ کر سکتے ہو کہ اسے آپ سے پیار ہو گیا ٹھیک ہے آپ پتہ کیسے کروگی کہ وہ لیمٹ سے باہر یہ چیزیں کرتے ہیں اس کو دیکھنے کے لئے سمجھنے کے لئے آپ اور لڑکوں کو دھیان دینا پڑے گا کہ وہ اور لڑکوں کے ساتھ کس لیمٹ تک رہتی ہے باتوں کی لیمٹ کیا ہوتی ہے جب بات کرتی ہے یا بیٹ ہی بیٹ ہی ہوتی یا ان کے آس پاس ہوتی ہے تو کس طرح سے کس لیمٹ تک ان کے قریب جاتی ہے کیسے بات کرتی ہے کی ان کے اس تک بیہیویر اس ٹائم پہ کیسا ہوتا ہے تو جب چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نوٹ کو گوھر کرو گئے تو آپ کو پتہ رہے گا کہ لڑکی آپ کے سامنے آپ کے ساتھ لیمٹ سے باہر جا کے ساری چیزیں کر رہی ہے زیادہ آپ کی دکھاری آپ کی فکر کر آپ کی پروا کر رہی آپ میں ہر چیز نوٹس کر رہی ہے کیا کرتے ہو کیا نہیں ٹھیک ہے مطلب everything تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ لڑکی کو آپ سے پیار ہو گئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو کسی کیلئیے بہت زیادہ پس بہت زیادہ سیریوز ہوتا ہے کہ وہ انسان کبھی بھی ہم سے دھوٹ نہ جائے تو اس پیم پہ ہم اس انسان کو بہت زیادہ نوٹس کرنے لگتے ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے ٹھیک ہے تو وہ ہر جگہ آپ کو دیکھے ہی ہر جگہ آپ کو ڈھونڈنے